بغیر ہیلمٹ اب پیٹرل بھی نہیں ملے گا پامپ انتظامیہ کو پابند کیا جائے کہ بغیر ہیلمٹ کسی موٹر سائیکل کو پیٹرل نہ دیا جائے سیٹری ٹرافک پولیس نے عدالتی احکامات پر عمل درامت کے لیے ڈیپٹی کمیشنر کو خط لکھ دیا سر آج کیا کہیں گے وہ پیونکاری کے حوالے سے بچوں میں بیس عربے کا یہ پروڈیٹ ہے بچوں کی ابھی تک جکر کی پیونکاری نہیں ہوئی بیٹا انشاءاللہ اللہ دسمبر کے آخری ہفتے میں ایک بچے کے جگر کی پیونکاری ہوگی بڑوں کے جگر کی پیونکاری بھی ہوگی چیف جسٹس ساکر بن ساکر کی پی کے الائی کے دورے پر لاہو نیوز سے خصوصی گپتگو پرسٹن یونائیٹڈ ہسپتال بھی آمد بورڈ میمبران کے جلاس کی صدارت ہسپتال کی بحالی کے لیے پانچ رکنی کمیٹی بنا دی یو سی ایچ کی جگہ پر قبضوں کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا سابق حکومت میں ملنے والی پانس کروڑ روپے گرانڈ کے پرانزیک آرڈٹ کا حکم بولے مقیر حضرات سے بھی خود بات کروں گا ہسپتال کو ہر صورت بحال کریں گے سان ہے مورڈل ٹاؤن کی فائل پھر کھولے گی انیس نومبر کو سماعت کرے گا صدر مملکت آریف علوی سے سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کی ملاقات نئے بلدیاتی نظام سے متعلق تبادلہ خیال گوونہ پنجاب چودری سربر سیمی ایزدی اور منظر حسن بھی موجود صدر مملکت کے عزاز میں زہرانہ دیں گے ٹھیک اداروں کو پیسے نہیں ملے اورنچ ٹرین پر کام بن بروقت ادایگی نہ کی تو لاغت مزید بھڑ جائے گی وکیل نائم بخاری کا سپریم کورٹ رجسٹری میں بیان ٹھیک اداروں کے لیے پیسہ خون کی حیثیت رکھتا ہے دس دن میں معاملہ حل کر کے ریپورٹ دیں چیف جاسٹس نے ایڈوکیٹ جرنل پر واضح کر دیا اورنچ ٹرین بن سوبار ٹھیک ادار کمپنیوں کو دس ارب سنتالیس کروڑ روپے کی ادائیاں نہ کرنے کا انکشاف رکھون کی ادائیوں کے لیے الڈی اے اور ٹھیک اداروں میں تنازہ ٹھیک ادار کام سے زیادہ پیسوں کا تقاضہ کر رہے ہیں الڈی اے پروجیکٹ ڈائریکٹرز کو کام کی خود چیکنگ کر کے ریپورٹ مرتف کرنے کا حکم اورنچ ٹرین پر اسے فیصد کام ہو گیا منصوبہ مکمل کریں گے وہاں گزار کر آئی گئی زمینوں پر حکومت کا قبضہ ہے سبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود ورشید کی میڈیا سے گفتگو پانچ دسمبر کو شاکت فانم فلائی آور کا افتتاق کرنے کا اعلان منصوبے کی سائٹ کا دورہ فنڈز کی ادم دستیابی کے باعث منصوبہ تاقفیر کا شکار ہوا پراجیکٹ ڈائریکٹر اکرار الحسن کی بریفنگ الڈی اے میں انصاف بیسٹ برانے کا بھی اعلان لاری اڈے میں مسافر خانے کی تعمیر پر حکومت اور بلدیہ عثمہ میں ستر جنگ بلدیہ عثمہ کا مسافر خانے کی عراسی کا این او سی جاری کرنے سے ان کا لارڈ میر نے لاری اڈے میں مسافر خانے کی تعمیر پر اعتراضات اٹھا دیئے شادرہ میں بھی مسافر خانے کی تعمیر میں مشکلات شادرہ میں مختص زمین پر ہائی پریشر گیس لائن کا گزر مقام پوری تبدیل کرنے کا فیصلہ الڈی اے کو چاہ جیپ سیکرٹری کا مراسلہ چوروں اور لٹیروں نے اس ملک کی اقتصادیات کو تباہ کر کے رکھ دیا ریلوے کی عراضی پر قبضہ ہے عرب و روپے داؤ پر لگے ہیں جو ریلوے افسر فیلڈ میں نہیں جائے گا وہ گھر جائے گا سرکاری عراضی پر جہاں جہاں قبضہ ہے وہاں گزار کروائیں گے وفا کی وزیر ریلوے شیخ رشید کی پریس کانفرنس سبائی وزیرے ٹرانسپورٹ جہاں زیب کچی اور ڈپٹک کمیشنر سالیہ سعید کا ٹرانسپورٹرز کے ساتھ اجلاد ٹرانسپورٹرز نے سبائی وزیر کو مسائل سے آگاہ کیا سبائی وزیر کی مسائل ہنگامی بنیادوں پر حل کرانے کی اقین دہانی سینٹ الیکشن میں خیر حاضری پر سہیل شاکت بٹکی انکوائری لگ گئی لیگی قیادت نے باسپورٹرز کے لیے طلب کر لیا شوکاز نوٹیس دینے پر بھی غور قیادت کو بتائے بغیر برونے مجھ جانے سے متعلق وضاحت طلب کی جائے گی ہم پرورشے لہو اور کلم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے پیز ام میلے کا دوسرا روز بھارتی مہمان جاوے دفتر اور امجد اسلام امجد کی شرکت پیز احمد پیز کو خراج اقیدت پیش عدد سے لگاؤ رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد میں شرکت میٹ انکل سرگم سیشن میں ارشد محود کی پارو کیسر سے کفتگو صحافت میں سیاست کے علمان سے نشست حامد مریت وسط اللہ قان زیاؤتین احمد ماروی سرمت کی شرکت موسیقی موسیقی طالبات کے درمیان شہر و شائری کلام فیض پر طالبہ کی خور خصوصی پرپارپومنس موسیقی خدب سائنس اور جیوگرافیا کی کتابیں دستیاب بک سٹالز پر شہریوں کا رش دیگر افتدران کی شرکت صدر پاکستان ہاکی فیڈریشن برگیڈیا ریٹائرڈ خالد سجاد ہو کر بولے موجودہ ہاکی ٹیم میں آگے بڑھنے کی صلاحیت موجود ہے سوامی ہاکی ٹیم کی سپانسرز ملنے سے حوصلہ افضائی ہیں موسیقی